یا وزیرین یا متکبرو انا عبدکر ضعیف اللہمان صلی اللہ محمد محمد صلوات اللہ ایمانہ لنواقی مصطفیٰ دیالت درود بھیجو اللہ ایمانہ لنواقی محمد ایک دن میری زبان لڑ کھڑا گئی ہے علماء ویچ چبہ ہے سدین سادین امیم برتسال لیانا یہ حسامان دے طریقے اندر میں نے دیکھ بھی انجھ پسارے آن پہ ایک آلم پہلو پڑے تے ایک باد ویچ پڑے انجھے میں نے اتھے باہر کھڑا کرتے مار چھوڑو جنگی مکونی بہت شرف آلے لوگن جنہیں میرے بعد تشریف فرما ہے انہوں دے احسان سمجھنا جو اسائیں پڑھ دے پہ جو بھی ہے تے سانوں سون نہیں دے نہیں ہے تو انہوں دی زیادتی پھر بھی اسائیں قبول کرے سان تے اللہ نے ایک عجیب طرز نال ایک عمل دسیہ ہے عملی تسبید دسیہ جتنے ہی ذکر قرآن اچھ ہے سارا بندیاں کان پیغام ہے ایک ایسا عمل ہے جیڑا پہلو آپ کر کے وطہ دے میں کرے نہ میرے ملک کا کرے ایمان علیہ تو سائیں وہ تسبیح او درود بھیجو ایمان اللہ آکھ کے اللہ بدیاں نو ایک پیغام دیتا ہے بھئی درود بھیجن تو پہلو سوچیں سارے بندے نہ بھیجن ایمان علیہ بھیجن ہر مسجد چو درود دی آواز وہ لندے تے درود جیڑا تکمیل اللہ بندے پڑ دینے اس سے چک خاص اعلان کر دینے کما سلیتا اللہ ابراہیم آج جی میں تو بھیجے آئے ابراہیم علیہ السلام تے تے او دی آل تے صرف ابراہیم اور آل ابراہیم ان یہ ریت بھیج محمد اور اس دی آواز ابراہیم دے گوا ڈھی کوئی نہ ہے ایک داد نہیں دین دے نیاز تو سندھے نہیں ہے تو ہم خرچے جی مانگے گا یہ بندے سمجھے دے نذاکت شاہری مفت پڑھیں دے پہلی واری میں غلطی کی تیے بے قضا کرنو ہزاری جیبوں دیتا ہے تو پانی بھی اپنے پیسے ہیں درود کی میں بھیجنا ہے جی میں ابراہیم اور او دی آل تے بھیجیا ہے نو دے سابرین تے نا نام کیاں داد کیاں دا ذکر نا اگاوڑے پیچھاوڑے آلین دا ذکر مختصر جے رنگ چین بھیج جی میں ابراہیم اور آل ابراہیم ان یہ محمد اور آل محمد تے یہ تا مطلب ہے ایمان دے تاروف ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم تو بعد محمد اور اس دی آل دے درود ہے ایمان علیہ اندہ تاروفی ہی ہوئے کہ محمد اور دی آل تے پڑھ دے نا اگلے در نا اگلے دی آل two نا اگلے دی آل دی آل رسولوڑٓ اور کوئی نرل ہے میں میں لب کھلے سکتے نہیں جسم کا بتا کھلائے میں ایران مجلس پڑھن گیا تیب وقت میرے اگو علماء دھیر بے گئے میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عربی اتھائیں ختم میں متظیر زبر غلط پڑھا میں اتھے قتل نہیں ہوں منا جیڑی مجلس میں اتھے پڑھایا یو شکرے جو میں نو وقت دی اجازت ہے نہیں تب پسیا میں ٹھیک جماعتی الول دہ مہینہ ہے میری حساب اٹھاوی سفر تو لے کے ترہ جماعتی سانی تک بطول دہ تعرف پڑھنا چاہیے مصطفیٰ ساری زندگی دینو نا چاہ کے سڑے آئے فاطمہ دیا دیا بابا میں نو بنتی کر کے سڑھو میں نو فخر ہوئے میں محمد دی دیا بابا میں نو فاطمہ آکھن نال کوئی سبب تدسو فرمایا میری زبان اُدھے امرتو بغیر نت کی نہیں کریں دی میں اونو گوا بنائینا فاطمہ آدھن آگ تو بچہ مانو گا بندہ میں نو بندہ یوسی لے لگ دائے جلے علماء سن دے پہو وین تا اختصار نال پڑے علماء نو دھیر دیر بہائی رکھنا ہو سکتا ہے کوئی ذاکری دا سبق ہو سی مگر میرا نہیں میں سبق پہ سنائینا میں سر سبز زین رکھنا میرے کوئی جملے دوں کوئی اگاں پیچھا کرے میں مطمئن ہو کے سننا میں اجائی سکھنا میں مہادی گو دے چی اللہ نو منین دامو مگر او دے شعور دے آج دے شعور دے اللہ نو منین نا مگر اتھو تیر ستائیم نو فرگے جیویں جیویں بنیا دیا عمر نا گزر دیا او دے تعارف اپنے او پہچام کرنا دے میار نو وٹائیں دے علم کوشش نا لب دے دیر سمڑنا نہیں لب دا ہونتا مجیدوی سننا علماء دی مجلس ہے ہر اٹھماوی مبندہ دے میں راتی خواب جو مولا دی زیارت کیتی ہے میں پریشان ہو وینا پھئی علی مولا بندے نو ضرور زیارت کریں دیں مگر ہیک ویری ضرور کریں دیں جن لے نفس مر وین دے روح جس میں چھوڑی ہوں دیئے اس سے لے علی زیارت کریں دیں دا مطلب ہے نفس علی نو علی زیارت نہیں کریں بطول دے نا دا دو ٹھکار لائنا دو ٹھکار سترہ فضیلت بطول دی بجان کریں میری سمجھے چھ نہیں آمدی یہ دا کچھ میں سمجھنا ہر دنیا مکتب دا بندہ اپنے علم دے میں آرتے کہیں دا تاروس پڑھ دے نا کی اداحقی کی تعارف پڑھ دے ٹھکی یہ دے خود مصدر العلوم ومن مزہرہ جو کوئی مصدر دی شان بجان کریں تکے کریں سی کوئی سخاوت ہی پڑھ لی سی میں سچھے نا بھائی میری سمجھے بطول نو اپنے دور دا بہت بڑا صحابی اپنی دھی تو پہ پچھ دے بطول دے بارے تو کے جان نہیں دھی آدھی ہے وہ نو نہیں سوچنا او دھی کی سمجھ لما حسن نو پیدا کرن تو بعد لٹھا ہے دو امام پو تر روزے چیاں ہے نو سجدے چیاں بطول وہ مقام ہے میں سچھے نا بی بی دا فضائل پڑنا تشاید سانو سمجھ آگے اسی میں انتا نہیں آیا میں ایک گل سچھے نا جدن بطول اللہ بنایے بنامن دنال اتھے بارے آپ ڈسکس کی تیو سس یہ بطول جنو امہ سڈے وہ ماں کی ہو جائیو تُس ہی چیتیچ آگئے ہو تو میں اگلے ستر ہی آکھ لما دنیا تے اللہ نے ایک بطول لگ گئی بھیجیے بغیر شہر دے بطول تُس بناوانا لے جنو سا چھڑا پاک اللہ سا دینے آئے باس ایو کو جا سا اکا لے جائے جینا خالق پاکی زگیوں تطہیر ہوئے انہوں تُسی کے ایس سڈے سو اللہ نے بطول جیسی بی بھی بنا منتباد کیسے تگناوانا لے ایسی جیے اے بطول اے وط تطہیر اور عصمت بطول لہاں تب بغیر شہر دےو دیا نا بابا بابا جیدے نے بولے جیے تُسی چنگا پھڑ لہی دےو آجاو شہر کوئی شہر سا ہی شننے یا جیو مجھے پھر سمجھو شوہر تو بغیر بطول ہوتی ہے اے مجھو شوہر دے ماں تطہیر کان جو شوہر بنا ماں عصمت کان جو دا شوہر بنا ماں وط وجود کیسے دے ماں وط ولایت نو وجود دے کے علیچہ بنایا سارے زارے بلے جو سا ہی شہر سارے زارے بلے جو سا ہی شہر وط میری اللہ نے اس وارے کوئی نہ سوچی ہو سی اس وچونا سان ہے وہ تو ارادہ کریں دا ہے سارے کوئی جملہ نہیں بڑھن دا طرز نیم دی بطول نو جو کوئی پتر اما سر دے وہ پتر کی اجیو ہوئے بطول نو اما سر دے خدا حدی کا سامن تخلیق کائنات دے ہر حسن کان پیچھو رکھ کے وط بندہ آکھے حسن اور حسین سونے اے دن جو اللہ انانو بنا منتو بعد ویک کے جنت بنایئے عبیر مولو آگئے جلوائے شریف فضائل پڑھ لینا بوہتے آگئے تھے فرمایا بطول میں علی چاہنا تو کچھ مانگ میں دے ماں شاہ اور اما دے ناتے تو مانگیا کچھ نہیں میں دے نہیں سکیا بی بی ادیس سوال آجز کریں دے میرے دماغ انہوں کو جو گیا شاید میں کو غلط لفظہ کھے یہ نہ سمجھ لے انہوں نے آپ دے لیے یا علی میں جو منگا تخلیق کائنات دے سبب مصطفیٰ دی دیا ہر مشکل کانو مشکل قشا دی بیوی ہاں جنت دے سرداران دی ماں ہاں یہ کوئی شہ رہ گئی ہے دس سو تب میں مانگ لائی نہیں علی مولا کیا میں نہیں ہاں دا جو تم منگ لائے میرا دل لائی شوہروں ماندے ناتے کوئی بی بی دی ضرور دین دے ہو تریخت لکھی سی بڑی بڑی شاہ نے بھی چھوٹا جو انار مگا دے ہو جو نے نہیں بولے اس سے لے بی بی مگیا جو لے کائنات انار دی موسم نہیں آئے کپڑا بڑا ہی لمبا ہے یہ دی کنابہ تنابہ پکڑ لہو نا تی چھوٹا جو وہیں دے ابو تراب نے تراب دیا تنابہ پکڑ کے جس دکان تے انار ہائی بوئے تے آتے دکان دار نوہ کے انار بہن جتھو تا ہی تانو بلاؤنا ہی نہ ہاتھ جوڑ کے جو تے تسی بول گئے تے ہون بولے نا نہیں چکا ہی نہیں لگتا دکان تا انار او دا کپ موسم نہیں فرمای سوچ کے جواب دے عام بندہ میں بھی نہیں کتھ ہوا ہیں فرمایا مدینہ رسول اوہ مدینہ کدھن دے ترے ہو اب فرمایا کوئی اتنی وقت لگو اسی جتنی دیر میں تیرے نالک گا لکی تھی اوپنے جان ہو گیا ہنداد میں ہتھ جوڑی کھلا یار میں راضی ہو گیا ہنداد دے سو ٹائمز آئے ہو سی اگلی گھر سنو تو ادھا نا کے فرمایا علی اوہ بھج پہ گھر میں ہتھ پہ جوڑ داد نہیں دے بھج پہ گھر آگے بی بی تصوید دے انہو ادھا راتی جیڑا مسلط نا چاہی رکھنی ہو کیڑا ہے میں روکے ہیں داد نہیں دے گھنی اتنا وقت چلا گیا راتی جیڑا مسلط نا چاہی نہیں ہو کیڑا ہے کیڑا ہے اس موہ دا نہیں ڈیٹا تو تو سردہ راس ہے میں اپنے سائنی تر نا چاہی رکھ سا وہ دا کہ میرا موہ تو ایک تیرا موہ پیلیا ہے کیوئے آئے وہ دا کہت بندہ مدینے چوایا ہے رومان مران دی گال لے وہی اوہ بھی لمبا پات دائی وہ دا کہی ہے ایس دیو اکھی گال لے آئے جتنی دیر تیر نلگال کیتی میرا اتنا وقت لگ گیا اوٹھی کھ لئیے ہاں دیو کام کیڑے آیا ہے اسے کیا انار بلیندہ بدائی سوچھ لگ بھئی کام چھوٹا ہے سفر بڑھا ہے او دا نا تا پوچھنایا او دا کیا ہوتا ہے او جیڑا راتی مسلط چائی رکھنی میں میں عالم نہیں ہوں میں اس بندہ دی کنی نہ گھٹ دے وہ جیڑا ہی گلتے نہ بولے او اٹھی کھلی تا موں در ویک کیا دیا علی او دا کیا ہاں 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 ایو او سکھی ایک نمینٹ ٹھہر اندر وہ انار چاہے برو کپا مردنوادی اکبو لاغ کنی گھٹا نہ لگا لسن لو مردنوادی اکبو لاغ او دا کیا لے جانو تیرہ اکبو میں لگا جانو تیرہ اکبو لگ او سکھے ہم میں اسے دا دین رکھ دیا او دے دین چڑیڑی مرد اکبو و دی تر دیا وے چنگی نہیں او دی تر دی تر دیا قدم بوسوی انار دیتا دوالی سرکار تورے پچھو شوہر نوادی کیلہ کری میں بہانے انار دے کریندہ آیا زیارت کریں سرکار مدینے دیا گلیاں بندہ روندہ پہ فرمایا کیوئی آیا دا مردہ پہاں میرا علاج کو بینی فرمایا اللہ دے عدل دے خلافے پہ بندہ بیماری ہوئے تھے کانو دبان ہوئے کیا دبان ہوئے تھے انار قدیلہ بمدانا ایک ہونے کوشش کرے دا آدھے نا دیوے آئے ہونے تو تورے حق بندہ جو توالے کول ہوئے آئے توسا کوئی دے من آئی سرکار رہا کے دو حصے کریں ایک مریض نکھوایا جوڑا گھتھا پہا اٹھی بیٹا سوڑا کدھ اتنا اور جا گھوائے نا سرکار راز ماندر وے اللہ گوا رہے ہیں یہ تیرا میری ہے میں تیرا رازی کریں ہونے بطول جانے تیتو جانے مریض نکھوایا دروازے تے آگئے اندر داخل ہوئے یہ ہونے توالی زبان آئی پہ مولا گھر آگئے کہیں نعرہ ہی نہیں مارے بلکہ زاکری زبان جنہیں آکھنا چاہیدہ ہے ولایت دا قدم حویلی چاہیا تطہیر اپنے مقام تے بلند ہو یہ شرف بی بی عدی اے جددیوی حسین بابا عواض ٹھیک نہیں کہ کران کوششی کرنا تو میں نہیں لگتا فتین تا ہی نہیں پیا احسان کنیزت لینی موسم نائی ای انا را دی لا جبال اجاز وکھا بی بی آدھ ایک ایک کم دیویچی مسروف ہوئے ہتھ نہ کر دے ہتھ 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 بڑا فضل لمبا ہو گیا حالکہ اتنی دیر ہے جو مجلس چھوڑ دے منی آئی بس دو سطریں آخریں ہیں تو مجلس مکمل دنیا تے حویلی دہک تارو فے کوئی امیر ایو دیوی ایک حویلی ہے کوئی غریب ایو دیوی ایک حویلی ہے جہاں جنگلچ بنای ہے جھوپڑی او دکان او جنت ہے جہاں محل بنایا ہے او دکان امن دجا ہے دنیا تے تھککے ہوئے ہر تھککویا بندہ اپنے گھر آ کے آتا ہے میں سکون لگ پہے یہ ہر کہیں نتے سمجھ آئی ہوئی یہ ضروری نہیں ہر بندے کان پڑی ہوئے مقصدیں ہوں تو جنہوں سمجھ آئی ہوئے انہوں سمجھ لگ گئے نتے وہ تو دی مرضی ہے گھر تا تعرف کے ہے گھر ایک جنت ہے ایک امن دا مقام ہے جے ڈی تکلیف بندے ملک کا تو آن دن تے گھر آن دن میں سمسہ تا مرضی نال جاگسہ تا مرضی نال میری ہوئے لیے میں سکون لبسی بسم اللہ مولا عزت شرف میں گھر آ سامن ہوں میرے دکھ میرے مکویسن میرا گھر میرے جنت ہے اچھا یہ گھر جنت ہوں دا ہے کہ جی او گھر مدینہ ہوئے انشاءاللہ میں سمجھا لیے دھوڑے کا بڑی گھر لے جب میں سمجھا لیے تھا اچھا جی او گھر مدینہ ہوئے او کیڑا وڈا امن آلہ گھاروں سے کیوں کہ ایک گھر جنت ہوں دا ہے تو بات رسول دا شہر شہر امن دا ہے جتے ہر کہنو مچھر نوی امن ہے کس وقت انہاں دی اجھے دے مدینہ رہے کے بے امن رہے میں خود عمر زواریہ کریں دا رہا میں اتنا مدینہ وانے کے نہیں رننا جتنا مدینہ چون نکل دیں رننا ازری 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 تھوڑے جائے مزاد رکھنا جو سمجھا ہو جائے او ذاکری نہیں کھلا کریں دا اے اپنے اندر دے دو کھتا ہے ایک رنگ کھلا دستے نا وہ جی میں جی میں گھڑی باروں سفر کریں نا تو بلدگاں عمالت کا ہٹنا او روزہ او روزہ ہر کوئی علماریہ چوہتھ کرے او روزہ رسول میں مرنانا بے کھیا میں کھیا جی دے کجھ نہیں لگ دے اے مدینہ چھڑیں دے ہاں پہ روزہ کمیں جنت البقیات رسول دے روزہ دے مرکہ دے جمامل بہا کیاتی کھلیوزی میں آپ پہ نہیں بھئی میں اے اے اقیدت دیا ہاں جو ہے خدا دی قسم ہے میں کل ایک مدلس میں پڑھ دا ہوں کیبلا اینجا ام وکھری جی ہیک سطرے میں وہ آکھ لما بھائی جلے اٹھارہ بھیرا مدینہ آکھ لے نا کوفے تو برزہ گرانی مرضی ہے جو اٹھارہ بھیرا مدینہ کو بھی بٹوری تے ہیک ایک دا حال پچھے میں انہوں بھی طرز نہیں ہم دی میرا دل نہیں منی تھا میں نے انہیں لگ دے جی میں اٹھارہ کھلے یا نا کانڈ پیچھو آکھ لی ہیک ایک دے موٹے تے ہاتھ کہہ دے سیرتے ہاتھ کہہ دی گردن تے ہاتھ رکھ کے پچھ دیئے پترن دو خیہ رہی ہیک جو آن دی جو کانڈ تے ہاتھ رکھے رہے تے کپ کپ ہی نظر آئی پچھے ایسا اب آسے آسے ہیں میں آباس میں مضمون نہیں بڑھنا میں مدینہ آمند بارے پڑھنا اب آسے ہیں ہاں سین اب آسے ہیں بی بیہ دی ہر کوئی مطمئن ہے تو کانڈ نہ کر کھلو میں ادھر مو کرے نا میں کہے جتنے ہیں نا مل لیاں یہ سارے میرے بھیرا ہیں میں کو تنے بھیرا سمجھ کے مل دی ہاں سین میں جو نو کراں بی بیہ دی نہیں نو کر نہ سر آیا میں تیرا چہرہ بابا سمجھ کے مل دی میرے بیرے بابا آگے ہر کوئی مطمئن ہے تیرے جسم تے لرزہ ہے تیرا چہرہ زار دے یار ای او جملے ہیں جنانو بندہ کبرتا ہی رووے ای ہونو میں آگھنا جی ہے ایک ستر جتو زون لینے تینو بھولوائی زی میاں نا کوئی بندہ ہی ہو جائی ستر میرے کفن تے لکھے جبی بیہ دی رو ماندی وجہ تدا سوا دا تیری قسمت نسائن رونا جیڑے پیو تائنو مدینہ نای ویکھان دیتا او کوفہ کیوں ویکھان دیتا اب آئی کچھ گل روما نا کانا دیا کچھ مرنا کانا دیا پیو تائنو زدکی چراغ بند کراتے رو لیتے لے گیا باز سے بھائی ہونو نے بھی مجلس نہیں پڑھ سکتا ہونو میری شرعی مجبوری ہے جتنے امدیں میرے ذیب میں لائی میں مزہ میندر نہیں رکھ کر سکتا بس یمادی سانی دے ہوا لینا چار ستنا جانا امن دے شہر چھ مصطفیٰ دی حویلی چھ اتنی چھوٹی عمر چھ حق بھی بھی گزریے جائیں اللہ تو موت منگیے جنہوں بطولہ دیں اتنے آپ نے یہاں دی منت کرے نا میں کوشش کرے نا جلے پڑھا نا مسائب بطول تھا کوئی نہ کوئی شہ نب کھلو بے چہنی لگ دیئے اندر ان قیندی اوکھی نا ہوگے جو میں مصطفیٰ دی اوکھی میں بندیان ہوگے نا میں سوچے نا بھائی تو کدھائی اٹھ نسلہ چھو دا سچا تیری کائی حق دھی یہ جائیں مر پہی ہوئے یہ دی تیری نسلہ چھو جائیں انہوں قبر دا پتہ نوے اے شیعات سیدوں خاص کر اجزا کے لیے چھو ایک ترز دسے نا جنازہ چامن دی یہ در ترائے جمادی اس آنی لگے نا دھلی رات ہے بطول دا جنازہ چامن مخلوق پچھا کھڑی رہے نو بندے جنازہ چامن تیری کتھو تھرا تھرا تے قدم چامن تیری اس مہار دا چامن جو آہت نا آوے تے وات سوچے نا علی لگائی کیویں مخلوق پچھا کھڑی رہے کینہ غریب ہوا سی جرا دوسی بولی آئے نی اور مطاقہ نو پتہ لگ بنتے جو مدور دونی آتے سکتہ رہے اجیو دنگو آپ نے پتہ نتے کھڑی دی جنازہ لکار منا پر گیا اوچھلے تیرو پتہ لگ سیدوں غریب کھڑی رہے 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 یا سنی نام کی نگری اچھڑے بس ایک تو ڈیٹمنٹ پڑھنا ہے اور اس دعا نال میرے بعد ہر آمانا لینو کربلالے میرے تو دھیر عزت نصیب فرما من اے بندہ بڑا وڈوں دائی جلے بندے دہ تعارف حسین دے ناتے ہوتا ہے اے بس دے گھر آلے ہو جیڑا جو اس جلال ہوئی قناعی تو مجبوروں میں جو میں بیوی نمارا کوشش کریں محنت سے کریں کوئی ذریعہ گولیں کنڈا دے کے دروازہ باندھ کر کے مارے ہیں تو انہوں مرے دیاں دھی نہ ریکھ دیاں دے سامے ماں مریوے ماں ماندی ذات ماں کورین دی یار پتا ہے کہنو تا میری گال وہ لیا نہیں سمجھے بھائی یاری ماں سر آدھر جو واتا ایک ایک گل آکھر دیئے بھائی یار پتا ہے بھائی یار پتا ہے اللہ بھائی تو مستہ رہے کوجل کریں تو مارے دھی نہ ویکھے موتر نہ ویکھین جتا مانو دھی در سامے مرے سے کافی دیر بعد آ ویکھے مری منا لی چوبکار ویسی وہ کھڑا لی مہا دی کان پی چھو رو سی میں وہ دیارے مٹیاں دبائے کیا دیا ہی میں کنے دسان رہا میں نو دیا مرید رکھا او میو مظلوم آدھائی نو پتر لوک لوک کے ویڑے دو میتے رہے نا کہ ہی بہار دے بندے آئے نا جیرے میں نو پیک کے ویڑے دو میلے دے رہے نا اور انشاء اللہ دیتے آلیاں مری مان تو بعد بھی پیک کے وستیوں میں ندھییاں اوٹ بنا کے دل سیندیاں پیک کا جو کوئی نای آلی در سامے مٹی دبائے کیا دیا ہی کہ ڈی غریب آمینو چھڑا آیا ہی مہدی رہی ہے آج پتہ لگا ہے بیوار ہے سکھی میں ہوتیاں ہے اوہ دنیا تے جی مان آلیاں تھی آج پیڑا کوئی نو بھی اندروں دروازہ بندھ رکھے کر علی آدم رو دی کیوں میں می بھی آ دیا ہی کو ارمان یا لمحیت دروازہ دھٹھا ہے مہترہ ہے ساڈ مارین یا علی منو دروازہ تلوکتیا کیوں نہیں علی آدم تو سنے دی رہی ہے میرے گال جلسی آئی اوہ لوگ گلیاں چین لئی بدیا اندر کوئی بیوار سکے دیا اوہ لوگ گلیاں چین لئی بیوار سنے دی رہی ہے فقر اللہ مہا فقر اللہ وعزین شمس اللہ مہا شمس اللہ وعزین خطیب آل محمد وکیل آل محمد جناب علامہ حافظ تصدق حسین اے پرسن اور نتبات جناب علامہ علی ناصر آل حسینی تلہارہ ممبر پاک تھی موجودن انشاءاللہ اوپرسن اور اری رضا کوکر سائیبان انہاں بھی ارز کرسن ممبر تیتشریف لیا سو اور کمار حیدر زیدی صاحب ممبر پاک تیتشریف فرمان انشاءاللہ علامیہ پیش کرسن دروشری باغازے بلو اپریل پنیالی کا ہوتا اچھا اپریل پنیالی کا ہوتا تیتشریف ممبر پاکتك